یہ تو ہونا ہی تھا نہیں نہیں یہ تو ہونا ہی تھا جس حساب سے ایلی گونی کا ریاکشن تھا یا جس حساب سے اس کا اٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز روبینا اس کو دیکھنے کے بعد اس کی فیملی تو بھڑکنے والی تھی یعنی کہ روبینا کی فیملی تو جوتی کا دلائک نے دوستو ایک ٹویٹ کیا ہے میں راحل بھوٹ سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں بگ بوز بولے تو فیفا فوز اور آپ سبھی درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کی ایلی گونی کی اس حرکت پہ جس حساب سے وہ بار بار راحل سے ڈسکس کر رہا کیا یہ بڑی آسانی سے ہو گیا پلس وہ جاسمین سے ڈسکس کر رہا ہے تو فائنلی جوتی کا نے ایک کرارا جواب دیا ہے پہلے I'll read it out for you guys if ایلی really didn't wanted any favor from روبینا دلائک then why didn't he refuse that time only when she was on the chair when she was on the chair and sacrificing her box for such a thankless man تو جوتی کا یہاں پہ کہتی ہے کہ اگر ایلی گونی کو سچ میں روبینا کا favor نہیں چاہیے تھا تو اس نے اسی وقت کیوں نہیں refuse کر دیا جب وہ chair پر بیٹھا ہوا تھا کتنا یہ thankless بندہ ہے مطلب کہ کتنا یہ thankless مطلب جو gratitude بھی نہیں show کرتا ہے اگر کس نے مدد کری تو اس کو بولتا بھی نہیں credit بھی نہیں دیتا ہے so یہاں پر جوتی کا تو بھڑک گئی ہے دوستو social media پہ آپ کو بتا دو تو جوتی کا کے ساتھ ساتھ fans بھی بہت زیادہ بھڑکے ہیں ایلی گونی کی اس حرکت کو لے کے کہ ایلی گونی کو بار بار ہی جو شک کر رہا ہے جیسے ساپ سے جاسمن کے دماغ میں وہ چیزیں ڈال رہا ہے کیوں کیا وہ سچ موچ میں ایسی چیزیں بنا رہا ہے یا پھر وہ صرف سرف کھیلک لے کر رہا ہے یا جاسمن کو وہ الگ کرنا چاہتا ہے یا پھر جاسمن کو اپنی puppet بنانا چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایلی گونی اس لیے بھی کہیں نہ کہیں روبینا کو تارگیٹ کر رہا ہے کیونکہ روبینا one of the strongest contender ہے اور وہ ہتانہ ہے کہ strong کو اگر آپ تارگیٹ کریں گے تو آپ بھی کہیں نہ کہ strong ہوتے جائیں گے اور آپ کی بھی پہچان بنتی جائے گی کیا لگتا ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں جاؤ مجھے ضرور بتاؤ ساری باتیں اس بارے میں کیا ہے کہنا اور بنے رہو چینل کے ساتھ دیکھتے رہو فیفا فوس کیونکہ بھی بہت بولے تو فیفا فوس کمنٹ کر رہو عوشب چلو بائے